جوادہ آپ کے استقبار ہمارے چینل شمائے اور دنیل آج ہم کریں گے نائیویس کلاس ٹیند سوشل سائنس کے امپورٹنٹ کوششن جو کہ اگزام میں آجاتے ہیں کیا کہ آئیں گے نائیویس میں بلکل امپورٹنٹ کوششن دکھانے جا رہا ہوں سب سے پہلے یہ تین گھنٹے کا وقت ہوگا آپ کے پاس اور نمونہ سوال ہے اس ٹینڈر جو ہے اس دھوالات کو سالف کریں گے اور تیس سوال ہوں گے آپ کے پاس ان میں ایک ایک نمبر کے بھی ہوں گے دس دیکھیں کہ ہندوستان کے دیئے ہوئے مجمل نقشے میں درزیل کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے نام لگی ہندوستان میں ہمارلے کی سب سے امچی چھوٹی ٹھیک ہے بتانی ہے اور ہندوستان میں سب سے بڑی نمکین جیس ہندومان اور نیکوبار جزیرے میں بڑی حیاتیاتی قررہ ارز میں سے ایک جنوب ہندوستان میں اہم چائے کی پیداوار والے لاکھوں میں سے ایک تو ان سب کا جواب آپ دیکھئے نقشے کے اندر دکھانا تھا تو پہلے کا جواب ہے کاندلا پہلا یہاں پہ آیا گا اس نقشے میں دوسرا ہے توتی کرون دوسرے کا یہاں پہ بھرا جایا گا تیترا ہے وشاگہ پٹنم تیسرا جو ہے وہ اس جگہ پہ ہے اور چوتھا ہے بنگور چوتھے کا یہ جگہ ہے تو نقشہ بھرنے ایک بار آپ دیان سے اس کے بعد جو ہے دوسرے سوال پہ آجاتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسا کہ ایک دو تین چار دکھایا گا اپنے جوابی شیئر میں ہندوستان کی بڑے بندرگاہوں کا صحیح نام لکھئے جو بڑی بڑی بندرگاہ ہیں ان کا صحیح نام لکھنا تو اس کا جواب ہے اس کا جواب دوسرے کا یہ جواب تھا پہلے کا نہیں تھا پہلا کو نقشہ میں صرف دکھانا تھا دیکھے اس کے بعد جو ہے اگلا سوال آتا ہے تیسرا کہ اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت تیسرا سوال یہ ہے کہ اٹھار ستاون کے بغاوت میں نقشہ کسی ایک سبب سے کامیاب نہیں ہوتی ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تنظیم ایک سال کے اندر ہی برباد ہو گئی کسی منظم اور طاقتور دشمن کے خلاف کامیابی کے بہت کم مواقع تھے تو یہ اس کا جواب ہے تاریخ کا مطالعہ ہے ان واقعات کا جو ماضی میں گزر ہیں اس کا جواب یہ ہے چوتھا ہے کہ تہتر وی آئینی ترمیم متعلق ہے کس سے دہی اور مقامی حکومت سے چھٹا ہے کہ چھاسی وی آئینی ترمیم ایک دو ہزار دو کا مقصد فراہم کرتا ہے کہ چودہ سال کی عمر تک مفت اور لازمی افتدائی تعلیم دی جائے ساتوہ سوال ہے اب دو نمبر کے سوال شروع ہوئے انسانی دوستی کو نشاط سانیہ تحریک کی اہم خصوصیات کیوں سمجھا جاتا ہے اس کا جواب ہے انسانی تخلیقی صلاحیت اور خوش مسررتی و تمہانت کو ان کی حقوق کورس کے دریے تسلیم کیا گیا ہے اگلا سوال آتا ہے ہمارا ہاتوا کہ ہندوستان کی پارٹی نظام کی کنی دو خصوصیات کا ذکر کیجئے تو اس کا جواب ہے ہندوستان کی جماعتی پارٹی نظام کی اہم خصوصیت کسیر پارٹی نظام مطلب بہت ساری پارٹیز ہوتی ہیں مرکز میں حکومت کی تشکیل میں علاقہ پارٹیوں کا اہم رول مسابقہ دانہ بالا دست جماعتیں مخلوط حکومت کی تشکیل یہ ساری مین مین باتیں ہیں نوہ سوال دیکھتے ہیں تجارتی راہوں کو دریافت نے کس حد تک دنیا میں علم اور سخافت کو پھیلانے میں مدد کی ان میں کافی زیادہ علم بڑھانے میں مدد ملی نئے نئے متبادل راستے دریافت ہوئے سنتی انقاب کو پھیلانے اور اشاہ کو متبادل میں مدد ملی یورپن میں نجوم ریاضی اور یونانی فلسفہ جب راستے ملے تو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ دسوہ سوال ایک شہر میں منحصر یادست نگرہ بادی بارہ ہزار اور کام کرنے والے آبادی اٹھہ ہزار اس شہر کا انحصار تناسب شمار کریں تو اس کی ایوریج کیسے پتہ کریں گے تو جو ٹوٹل ہے انٹو انڈرٹ رکھیں گے اوپر رکھیں گے تین زیروں سے تین زیروں پڑھ گئے اس کو ڈیوائٹ کر رہا تو آگیا 66.6 یعنی 67% جاروہ سوال دیکھتے ہیں کیا ہے ہندوستان میں سڑک کے راستوں کو کنی چار اہمیت کا ذکر کریں ہندوستان کی جو سڑکے ہیں ان کے راستوں کی چار اہمیت کا ذکر کرنا ہے تو گیاروے کا جواب ہے کہ جو ہندوی رکشہ رکشہ سائیکل بس اسکوٹر ٹرک کے ذریعے گھر گھر حظمت فراہم کرتے ہیں سڑک جو ہے تعمیر مرمت اور دیکھ بھال کی لاغت نقل و عمل کے ذریعے رائے سے کم ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لئے نقل و عمل کا یہ زیادہ آسان اور سستہ طریقہ ہے حالانکہ لوگ اس کے لئے جنہی کم سامان اور کم دوری پر بھیجنا سڑکوں کے ذریعے ہی ریلوے سٹیشن ایڈپورڈ بندرہ گاؤ تک پہنچتے ہیں قریب کے گاؤں سے شہروں اور بڑے شہروں یا دیگر منجلوں تک جل خراب ہونے والے اشعہ کو تیزی سے لے جانے کا ذریعہ ہے چار بتانے تھے ہم نے زیادہ بتا دی کوئی بات نہیں باروہ سوال ہے کہ ہندوستان میں دفاعی اور عورا میں روح میں ویدانی ہیں اس بیان کی سیاہ کو سباق میں ہندوستان میں ویدانی خصوصیات کو بتایا فیڈرل سسٹم تو باروہ کا جواب دیکھیں ہندوستان میں ویدانی نظام کی ویدانی خصوصیت یہ مرکز کے حق میں اختیار کی تقسیم متحد اور مربوط عدل یہ امرجنسی کا اعتماع میں ریاست کے گورنر کی تقروری صدر کے ذریعے مالیاتی کا انصار مرکز پر ہوتا ہے کل ہند عدم آتی اس کے بعد مساوات کے حق کی کنی چار اہمیت کی وضاحت کی مساوات کے بارے میں اس کی کنی چار اہمیت کو بتانا ہے تو تیروے سوال کا جواب مساوات کہتے ہیں برابری کو قانون کے سامنے برابری مذہب نصر ذات جنس یا جائے پیدائش کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں سرکار روزگار کے معاملے میں یکسا مواقع چھوہ چھوہ چھات کا خاتمہ خطابات کا خاتمہ سواجی عوامی اس کے بعد چود سوال آتا ہے ہمارے پاس ماحولیات تنزلی کی ذمہ دار کی کوئی دو سماجی اور معامل بتائیں جو ہمارا ماحول اتنا خراب ہو رہا ہے اس کا جواب ہے بڑھتی آبادی غربت شہر کاری بدلتی طرز زندگی اس وئے سے ہو رہا ہے اگلا سوال ہے ہمارے پاس آپ آج کے لوگوں کی معاشی اور سماجی زندگی سنتی انقلاب کا کیا اثر پڑا ہے آج کے لوگ پندروے کا جواب ہے آج کی پیداوار میں مددگار یہ تیز ترین اور آسان انسانوں اور اشیاء اور انسانوں کو لانا لے جانا بڑے کاروباری مراکز میں شہروں کی ترقی اور عوام کے لئے روزگار کی دستیاب اور اسی میں ہے کہ صحت اور طبی سہولیہ تیز ترین اور ہموار زندگی اب سولوے سوال آتا ہے ہمارے پاس کہ ہندوستان میں نو آبادیات آبادکاری کے فروغ پر مختلف مراحل ویان کی سولوے کا جواب ہے ہندوستان میں انگریز مشیزیوں کے طور پر آئے ان کے بعد انہوں نے تجارت کی شروعات کے اور انہوں نے راجاؤ کی زمین پر رکھا برطانیہ کاملا لڑاؤ اور حکومت کروگی پالیسی ستروے سوال ہے ہندوستان میں ذات کے نظام جیسے مختلف امبار سے نمٹنے کے لیے مسلحین کی کوشش کی وضاحت ہے ستروے کا جواب انہوں نے ذات پات کے خلاف زبردہ احتجاج کیا نظام کو غیر معفور اور حکمرانی کے خلاف عوامی مضامتی تحریک کوئی چار اجباب بیان کی جواب کسانوں کی زمیندار اور مقامی زمیندار کی حکمرانی کا استحضار زراعت کو کمرشل بنانا زمین اور دیگر وسائل سے ٹیکس کی زبردست وصولی عوام کی سماجی اور مذہبی رواجوں میں متاخل انیس سوال آتا ہمارے سامنے نباتات کے تحفظ کی ضرورت کوئی چار اجباب بتائیں یعنی جو ہماری زمین میں پیڑ خودے ہیں انیس وے کا جواب ہے نباتات کے تحفظ کی ضرورت اس ویسے بغیر نباتات کے جانور وہ بعض خود عضوات مسکن غزہ اور اکسیان نہ ملنے سے ختم ہو جائیں گے پودو کی جو نظام مٹی باندھے رکھتا ہے اور ہوا کے ذریعے بہائے جانے والے پانی کے ذریعے ڈھل جانے سے تحفظ آہ نباتات آبی دور میں اہم رول عدا کرتا ہے نباتات اکور تحفظ بنجیش ہے اور زیر زمین سطحے پر پانی کے بہاؤ کو دیمہ کرتا ہے اگلا سوال فلاہ و بہبود کی ریاست کا کیا مطلب ہے اور فلاہ و بہبود کی ریاست کا کیا مطلب ہے ریاست کی پولیسی جو ہدایت حصول کے کوئی بھی تین احتمام کا ذکر کیجئے جن کا مقصد سماجی معاشی مسئلوات کو فروق دینا تین ہدایت سوال جو سماجی اور معاشی مسئلوات کو فروق دیتے ہیں ریاست کی عام بھلائی کے لئے ملک مادی وسائل کے منصفیان تقصیل کو یقینی بنائے اور دوسرا کام ہے یہ کرے کہ ریاست کی دولت اس طرح تقصیل بنی چاہئے دولت کچھ ہاتھ میں مرکوز ہو ریاست کے روزگار بھوڑا پہ بیماری اور معذوری کے معاملے لوگوں بھی مقین یعنی بنائے اس کے بعد بھائی کس کو سوال ہے 22 ہو آیا ہے کہ ناوستگی کا مطلب اس کے کوئی دو مقاس دو ناوستگی تحریک کے بارے میں ہی ایمپورٹن سوال ہے تو اس کا جواب ہے کہ ناوستگی جو تحریک تھی اس کا ناوستگی سج جنگ کے درمیان کسی پاور بلوک خیمے میں نہ شامل ہونے کی پالیسی تھی مطلب نہ تو کسی طاقت بر کے ساتھ ہیں نہ کسی کم جور کے ساتھ ہیں غیر ملکی معاملات میں قومی آزادی کو برقرار رکھنا آزادی اور عالمی عمن تیز ترین معاشی ترقی اب اس کے بعد 23 سوال آجاتا ہے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اسٹیشن ون درجہ حرارت دے رکھتی ہے سب جگہ کی اسٹیشن اے کا عوصت مہانہ درجہ حرارت بارش کا شمار کیجئے دوسرا اسی کے اندر ہے اسٹیشن اے میں کتنے مہینے دیکھ سکتے پہلے کا عوصت پتا کرنی ہے تو وہ اوپا ٹوٹل نیچے جو پتا کرنا وہ رکھیں اور 300 سے ریوائٹ کریں آجاتا عوصت وارش پتا کرنی نیچے وہ رکھیں اور اوپر اس سے ریوائٹ کرنی اور تیسرے کا ہے پانچ اور گرم اور نم چوبیس و سوال آجاتا ہمارے سامنے کہ گورنر کے اختیارات اور فضائی پرائیز کی وضاحت کی گورنر کے کیا اختیارات جنہیں اور کیا اس کے پرائیز ہوتی ہیں تو چوبیس وزا جواب ہے کہ گورنر کے اختیارات نہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئین کے ذریعے گورنر کے درجے اختیارات جی ہیں تاکہ انتظامی اختیارات وزیر اعلی تقروری کرنا اور قانون سازی اختیارات گورنر ریاستی مقننہ کا ناوزیر مالیات اختیارات بھی اسی کے پاتھ ہوتے ہیں دیکھیں اگلے بیٹ کو جو اختیار 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 تمیزی یعنی پرمبنی عام طور پر گورنر ریاستی کونسل کا صلاح ہوتا ہے یہ ساری بات اس کے بعد بھائی پچیس سوال ہے چار سوال بچے ہندوستانی جمہوریت کے لئے چار چیلنجز کا جارزہ دیجی ہندوستانی جمہوریت کے لئے کونسے چار چیلنجز ہیں تو اس کا جواب ہے ہندوستانی جمہوریت کے لئے چیلنجز ہیں غربت ناق یعنی انفر جن سے امتیاز ذات نظام فرقہ واریت علاقائیت بدونوانی تشکی چھپیس سوال آجاتا ہے پرانے پتھر کے دور سے لے کر لوہے کے دور تک انسانی تمدل کی ارتفاع ہوئے مطلب انسان نے کیا ترقی کری کیا ارتفاع ہوئے اوزار میں ترقی پالش کی ہوئے اوزار پلاری برچہ تیر کمان نئے پتھر کے دور پہیوں کی دریا ملی جلی کھیتی کمیونٹی زندگی مذہب سماجی زندگی ہوتی جائے یونان میں شہر دیاست کی شروع سقاپت مسئل یہ ساری بات ستہ سوال آتا ہے ہمارے پاس کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے دائرہ افتیار کی وضعات کی سپریم کورٹ کے دائرہ افتیار کچھ معاملوں میں سپریم کورٹ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے مرکزی حکومت اور ایک سے زیادہ ریاست حکومت کے درمیان دو یا زیادہ ریاست کے درمیان دار ایک طرف حکومت ہی اپیل دائری افتیار سپریم کورٹ کا مشاورت افتیار جیوی سپریم کورٹ 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 اس کو ڈیپلی پڑھ لینا اگلا سوال ہے کہ ہندوستان کے 29 ہندوستانی جد و جہد آزادی میں مہاتمہ گاندی کا رول بتا ہے مہاتمہ گاندی نے کیا رول آزاد تو اس کا جواب ہے انہوں نے قومی تحریک کے عوامی تحریک میں بدل دیا عدم تاب ان کی تحریک شروع کی یعنی ہمن کی سودیشی کا بائیکارٹ کرا خلافت تحریک انگریزوں کے ذریعے نمک ٹیکس و خلاف اعتجاد ڈانڈی مہات سوراج جی اب اس کے اندر آخری سوال ہے کہ ہندوستان میں گننے کی کاشت کی ضروری کنی چار جغرافیہ ہی حالات کی مطلوبہ جغرافیہ حالات کیسے ہونے چاہیے اس کے بارے میں بتا رکھا اس کے اندر درجہ عرارت بارہ سے ستائیس دیگری ہونا چاہیے اور بارش اتنی ہونی چاہیے پیشتر سیکسو بچاس گننے کی کاشت کاری مٹی کیسے ہونی چاہیے اگائے جاسا کیسے ہونی چاہیے نائی ڈروژن کیلشیم فاس فورس محنت محنت لگتی ہے سست محنت کی ضرورت ہوتی ہے سستی اسی لئے سستی میں تقسیم ملک میں تین امتیاز جغرافیہ پنجاب سے بیہار تک گنگا میدان یہ ساری جگہ ہیں پورا پیش کر دیا نمونہ پر چاہیے پڑھ لیے پیڈیا فرم میں چاہیے تو کونٹک کر لینا آن لائن آف لائن کلاس چاہیے اچھے پڑھ نمونہ کونٹک کر دی ویڈیو پسند آئی تو لائک بھی کر دیا کریں تو آسا ہوسلا مل جاتا شیئر کر دے کریں دوستوں کے ساتھ شکریہ